بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین جی تو آج میں پوٹیٹو پین ویل سموسا کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں جس کو بنانا بہت آسان ہے افطار کے لئے بنا سکتے ہیں آم روٹین میں ایوننگ سنیکس کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہے ایک بٹن اس میں میں ڈیڑھ کا میدے کا شامل کر دوں گی میدے کو چھان لینا اس کے بعد اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون سوجی گئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں شامل میں نے کیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون اس میں چینی بھی شامل کر دی ہے چینی اپشنال ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل کوکنگ آئل کی جگہ آپ گھی بھی میلٹ کر کے شامل کر سکتے ہیں بٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے ایسے ہی اس کے بعد نارمل ٹمپریچر پہ ہی پانی ہے اس پانی سے اس کی ایک اچھی سی ڈو تیار کر لیں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح ہی اس کو گوند لیں گے ایک تھوڑی سی سخت سی ڈو تیار کرنی ہے بلکل سوفٹ نہ ہو جیسے ہم نارمل آٹا گونتے ہیں روٹی پکانے کے لئے اس سے تھوڑی سی سخت بہت زیادہ سخت ڈو تیار کرنی اور اس کو مسلسل تین سے چار منٹ تک گوند لینا ہے آٹے کی طرح جیسے ہم نارمل چپاتی گھر میں روٹی پکانے کے لئے آٹا گونتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر اس سے تھوڑا سا پانی لگا کے اور بیس منٹ کے ریسپ پر رکھ دیں گے اب ہم نے لینا ایک بال اور اس میں شامل کر دی ہیں میں نے آلو بوائل کی ہوئے اور میش کر لیا اس کے بعد اس میں مسالے شامل کی ہیں شامل کر دی ہیں ون ٹیبل سپون لائل مرچ کا پاودر ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور ون ٹی سپون میں نے اس میں آم چور کا پاودر شامل کی ہے اور جو ہے نا دھنیا پاودر بھی تھوڑا سا شامل کر دی ہے ہاف ٹی سپون کے برابر اور اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا جب مسالے میں شامل کرنے لگی ہوں تو کیمرہ کے لئے اوف ہو گیا تھا تو میں نے کہا ایسا ہی بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس میں کون کون سے مسالے شامل کی ہیں اب اس کو ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ نمک مرچیں سب جگہ برابر مکس ہو جائیں ایسا نو کہ کہیں پہ نمک زیادہ لگے اگر آپ چاہیں تو اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ بھی نمک اس میں شامل کر سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون شامل کیا ٹھیک ہے اور اس طرح آپ چاہیں تو چمچ سے مکس کر لیں میں نے ہاتھ سے ہی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ڈو تیار کی تھی اسے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور کچن کاؤنٹر پہ پہلے خوشک میدہ دھست کر رہیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد جو ڈو تیار کی ہے اس کا ایک بڑا سارا پیڑا بنا لینا ہے جیسے روٹی کا ہم پیڑا بناتے ہیں ٹھیک ہے سیم اسی طرح اپنے پیڑا بنانا ہے اور ایک بڑی ساری روٹی بیل لینا ہے بیلن سے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں بڑی ساری روٹی اور میں بیلن سے اس کو بیل لیتی ہوں اچھی طرح اور روٹی جو ہے نا جیسے نارمل روٹی ہم بناتے ہیں بس اتنی ہی آپ نے بیلنی اسے جو ہے نا تھوڑی سی موٹی ہو لیکن بالکل پتلی نہیں بیلنی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کر دیجئے گا چینل پر اگر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لینا تاکہ اور ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے اور سائیڈ سے کٹنگ کر لینا ہے روٹی میں نے یہاں پہ بیل لی ہے اور اس طرح سے سائیڈ سے کٹنگ کر کے آپ چاہیں تو سیمپل اسی طرح ہی بیل لیں روٹی بالکل گول نا بیل لیں پھر آپ کو کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے نیچے دوبارہ سے نا میدہ ڈسٹ کر دیں گے تاکہ یہ سلیپ کے ساتھ نا چپکے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر نا مکچر لگا دیں گے آلو کا جو ہم نے تیار کی ہے ٹھیک ہے چاہے تو چمچ سے جو ہے نا آپ پھیلا لیں اس طرح میں ہاتھ سے ذرا نا جلدی ہو جائے گا تو میں اس لئے ہاتھ سے ہی پھیلا رہی ہوں ٹھیک ہے چمچ سے نا پھر ایک تو یہ جو ہے نا دو چپکے گی اور ٹوٹنے کا بھی خطر ہے دوسرا جو ہے نا کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس طرح سے نا ہاتھ سے پھیلا لیں گے جہاں پہ کم زیادہ ہوگا اچھی طرح تو یہاں پہ یہ میں نے پھیلا لیے اب میں اس کو فولڈ کر لوں گی تھوڑا سا آہستہ سے آرام سے آپ نے فولڈ کرنا ہے کہ کہیں سے یہ ٹیڑھا شیڑھا نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور اس طرح آہستہ سے جو ہے نا فولڈ کر لیں نا کیونکہ نیچے ہم نے خوشک میدہ ڈسٹ کیا تھا تو اس لئے یہ سلیپ کے ساتھ نہیں چھپ کی اس کے بعد اس کی بائنڈنگ اچھی طرح کہ لیں اس طرح سے ہاتھ سے دے دیکھیں اور سائڈ سے بھی اس طرح سے ہلکا سا دبا دینا اس کے بعد اس کی جو کٹنگ ہے آپ نائف سے بھی کر سکتے ہیں چھوری سے ٹھیک ہے اور تھریڈ سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں میں دونوں طریقے شیئر کری ہوں چھوری سے کٹنے سے یہ تھوڑے سے ٹیڑھا شیڑھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اور دھاگے سے کٹنگ کریں گے تو یہ بلکل گول گول کٹنگ ہوئے گی اس کی اور لیئرز بھی الگ الگ نظر آئیں گی اور ٹیڑھا بھی نہیں ہوئے گا کہیں سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہ فرق ہے دھاگے سے کٹنگ کا اور چھوری کی کٹنگ ٹھیک ہے اس کو سیٹ بھی کر لیں لیکن یہ نا اس کی خوبصورت شیو نہیں آتی تو دھاگے سے کٹنگ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ خوبصورت کٹنگ ہو جاتے ہیں اور آسانی سے کٹنگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ہم نے ہاتھوں پہ نا خوشک میدہ لگانے ٹھیک ہے اور اوائل سے نہیں بنانا کیونکہ اوائل سے نا یہ تھوڑے سے ٹیڑے شیڑے ہو جاتے ہیں ان کی شیو خوبصورت نہیں رہتی ہاتھوں پہ ہلکا سا خوشک میدہ لگا کے اور اس طرح نا ہلکا دبا کے ایک برتن میں رکھ دیں گے جس برتن میں رکھیں گے اس میں بھی تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لینا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں ہاتھ پہ جو ہے نا میدہ لگانا ہے خوشک اور اس طرح اس کو ہلکا سا پریس کر دینا ہے اس طرح سے اور سارے یہ میں نے ایک پلیٹ میں شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کے بعد اس کی جو ہے نا ہم نے ایک اور جو ہے نا ایک اس کا بیٹر تیار کریں گے ٹھیک ہے اس کی کوٹنگ تیار کرنی ہے ایک بول میں میں نے تین ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اور اس میں تقریباً آپ کا پانی شامل کریں گے اور میدے کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے کہ کوئی گھٹلی نہ رہے اور اس کے بعد اس میں میں نے شامل کر دینا ہے دو ٹیبل سپون کون فلور ٹھیک ہے کون فلور سے یہ کرسپی بنیں گے اس وجہ سے میں شامل کریں گے یہ اپشنل بھی ہے آپ صرف میدے کی کوٹنگ کر کے بھی فرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ ہوگئے یہ بیٹر تیار یہاں پہ یہ گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے اس کے بعد جو ہے نا ہم نے جو میدے کی اس کی جو کوٹنگ تیار کی تھی کون فلور اور میدے کی اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے پہلے اس کے بعد ایک سموسا اٹھانا ہے یہ پین ویل سموسا اور اس میں ڈپ کرنے ہے اور فرائی کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور بیٹر میں ڈپ کرنے کے بعد آپ ایک دو سیکنڈ تک اس طرح رہنے دیں اس کے بعد تاکہ اچھی طرح ڈروپس جو ہے نا اس کے بیٹر کے اسی بیٹر کے اندر ہی رہ جائیں کڑھائی میں نہ گیریں ٹھیک ہے اوئل خراب نہ ہوا ہمارا اس کے ڈروپس گیریں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے سے پھر وہ بن کے جل جائیں گے سارا اوئل بھی خراب ہو جائے گا کسی اور استعمال میں نہیں آئے گا اس لئے آپ نے آرام سے جو ہے نا اس کی کوٹنگ کر کے اس میں شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک سائٹ ہو جائے گی تو اس کی دوسری سائٹ چینج کر دیں گے اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے فرائی کرنا ہے تین سے چار منٹ لگ جائیں گے کیونکہ جو آم سنیکس ہوتے ہیں وہ ذرا جلدی فرائی ہو جاتے ہیں ان کو ہم نے اندر تک کک کرنا ہے اس لئے میڈیم فلیم پہ تین سے چار منٹ تک اس کو فرائی کر لینا ہے اچھا سا ایک گولڈن کلر آجے خوبصورت سا اس کے بعد جو ہے نا اس کو نکال لیں گے کسی بھی برطن میں تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ اچھا سا کلر آ چکے اب میں نکال لوں گی اچھا جی ویڈیو اچھی لگے تو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا کمنٹ کر کے بھی بتا دینا ریسپی کیسے لے گی ہے تو یہ ہے جی اس کی فائنل لک سارے میں نے اسی طرح ہی فرائی کر لی ہیں ٹھیک ہے تو ایک میں توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں تو ہوف سو آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو مجھے رکھنا ہے دعاوں میں یاد ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی کی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دینی اجازت اللہ حافظ